اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ میں ہوں مدس شریف آج فروری دوہزہ چوبیس ملک میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور مظفرگر کے حوالے سے ہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مظفرگر کے چار ہلکے ہم گسکس کر چکے ہیں آج جو جیتوئی کا ایریہ ہے اس کے دو صبح ہلکے جو ہیں ان پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں اگر پی پی دو سو ہتر کی بات کریں جو کہ جیتوئی کا پہلا صبح ہلکہ ہے اس میں ٹوٹل جو کینڈیڈیٹس ہیں ستائیس ہیں جو کہ پارٹی ٹکٹس پہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں وہ ہیں چار اور تیس امیدوار جو ایسے ہیں جو کہ ازاد حصیت سے میدان میں ہیں اگر پارٹی ٹکٹ والے امیدواروں کی بات کریں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ہیں سید حارون احمد سلطان اور ان کو لازٹ ٹائم تین ٹکٹس دیئے گئے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور اس دفعہ یہ جی یو آئی ایف کے ٹکٹ پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں اور ان کے بھائی جو ہیں باسے سلطان بخاری اور اس دفعہ ان کو تین ٹکٹ جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے دیئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دوسرا جو یہاں سے امیدوار ہیں تحریک لبیک پاکستان کے محمد عبداللہ فاد ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں یہاں سے مقزوم زیادہ سید باسط احمد سلطان بخاری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں یہاں سے میاں سلیم اسکر ہیں اگر دوہزر اٹھارہ کی بات کریں تو یہاں سے جو بینر تھے ازاد حیثیہ سے لغاری تھے خرم سوہل خان لغاری جو کے بعد میں پاکستان تحریک کے انصاف میں شامل ہوئے تھے اور اٹھالیس ہزار سالسو انتیس جو ہیں ووٹ انہوں نے یہاں سے حاصل کیے تھے ایک چیز یہاں پہ نوٹ کے لیے جو میں نے آپ کو مظفرگرد میں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کچھ چیزیں شیئر کی تھے کہ یہاں برادری کا بڑا مضبوط اور امپیکٹفل ووٹ بینگ ہے تو لغاری یہاں پہ بڑے مضبوط ہیں جتوئی یہاں پہ بڑے مضبوط ہیں اور بخاری جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں این اے ون سیون سیون جہاں سے سیدہ شہر بانو بخاری ہیں جو بعض سے سلطان بخاری کی بیٹی ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور معظم علی جتوئی جو ہیں پاکستان تحریک کے انصاف کے ہیں ان کا درمیان مقابلہ ہے تو یہاں پہ جو سیاسی اتحاد اس پر بنا ہوا ہے این اے ون سیون سیون کی جو سبائی حلق ہیں دو سبہ بہتر اور تیہتر وہ لغاری اور اس کے بعد بخاری جو ہیں ان کے درمیان بنا ہوا ہے تو یہ لغاری کیونکہ خورم سویل خان لغاری جو منحرف ہوئے تھے پاکستان تحریک کے انصاف کے وہ پہلے رکن تھے جو کہ مظفرگر سے جو کہ منحرف ہوئے تھے تو دیفنیٹلی کیوں وہ پاکستان تحریک کے انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو سپورٹ کریں گے تو اس لئے مسلم لیگ نواز کے دو سبہتر سے بھی کیونکہ مسلم لیگ نواز کا جو کینڈیٹ ہے وہ بخاری ہے اور دو سب تیہتر سے جو امیدوار ہیں وہ لغاری ہے تو دونوں انہیں سیاسی تحاد بنایا ہوا ہے اور جو کے پوزیشن ہے اس وقت انہیں ون سیون سیون کی تو وہاں پہ اب سیدہ شہر بانو کی ہے تھوڑی مضبوط پوزیشن ہے اس کمپیرٹو موازم علی جتوئی جو کہ لاس ٹائم بھی انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور ارنر اپی رہے تھے اور اس دفعہ اگر دوسرے اگر یہاں سے دو ہزارہ اٹھارہ کے بات کریں تو چونکہ یہ ہلکہ پی پی دو سو پچتر تھا یہاں سے عبدالکیون خان جتوئی داؤد خان جتوئی کے والد ہیں اور یہ دفعہ دونوں جو ہیں الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں عبدالکیون خان جتوئی جو ہیں وہ اینے ون سیون ایٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں جبکہ داؤد خان جو ہیں وہ صبح ہلکے میں پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں اور ایک چیز اور عبدالہائی دستی یہاں سے بھی دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن انہوں نے حصہ لیا تھا اور لڑا بھی تھا اور تحریک یہاں سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا جو اس چیز ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ الیکٹی بلز کی سیاست ہے برادری کا ووٹ بینک ہے جو کہ ایک بھی دیوار کو ملتا ہے دو ہزار اٹھارہ میں چونکہ یہ پہلے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں دو سو اٹھ سچ میں تو وہاں سے دو سو پی پی دو سو ستر تھا اس وقت دو ہزار اٹھارہ میں آئی گیس تو وہاں سے یہ وینر تھے اور اسی ہی الیکشن میں یہاں سے اگر دو سو پچھتر کے بات کریں ان کو صرف بائیس سو ووڈ پڑا ہے تو ڈیفرینس چیک کے لیے گا اگر برادری کا ووڈ ان کے ساتھ نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہیں سیاستدان یہاں کے جو امیدوار ہیں تو یہ ان کو صرف برادری کا شخصیتی ووڈ بینک ملتا ہے اور سیاسی جوڑ سوڑ کی وجہ سے ادروائیس یہاں کے جو سیاستدان ہے اتنے مضبوط نہیں ہے تو اگر دو ہزار چوبیس کی بات کریں یہاں سے تو رانہ عبدالمنان سجاد ہیں جو کے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں اور میاں سلیم اسکر جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں اور باسس سلطان بخاری جو ہیں وہ پاکستان مسلم لکھ نواز کے یہاں سے امیدوار ہیں اور لگ یہی راج کیونکہ جو تو ہی ان کا اپنا ایریا ہے تو وہ یہاں سے اسی لیے سیر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس اگر ہم فردر بات کریں ام پی پی دو ستی ہتر کے اگر ہم بات کریں تو بائیس امیدوار ہیں ٹوٹل جو میدان میں ہیں اور پانچ امیدوار ایسے ہیں جو کہ ازاد ہے سی ایسے اور پانچ پارٹی نشان پہ اور سترہ امیدوار ایسے ہیں جو کہ ازاد ہے سی ایسے میدان میں اگر ہم پارٹی نشان والوں کے بات کریں اللہ وسیع اور چنو خان جن کے ہم نے ابھی دو سب ہتر میں جسکس کیا یہ پاکستان مسلم لکھ نواز کے امیدوار ہیں خرم سویل خان لکاری جو ہیں ان کے والد ہیں اور ان کا بخاری گروپ کا جو ہے اتحاد سیاسی تو بزہر یہ لگتا ہے یہاں سے بہتر و تیتر مسلم لیگ نواز جو ہے سی نکالے میں کامیاب ہو جائے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں خان محمد اور استحقام پاکستان پارٹی کے جو ہیں سید محمد فیاس علم مہروی ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم فردر بات کریں تو جماعت اسلامی پاکستان کے محمد علی جمعیت علماء اسلام پاکستان کے محمد یاہیہ عباس اگر دوہزہ اٹھارہ کے انتخابات کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو سیر جیتی تھی پی پی دو سب بہتر سے باس سلطان بخاری جو کہ ازاد تھے اور انہوں نے یہاں سے سیر جیتی تھی اور زیا اللہ خان جو تھے رن عرب تھے پی ٹی کے تھے اور حرون سلطان جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے انہوں نے یہ تیسرے نمبر پہ رہے تھے اور یہاں پہ انٹرسنگ صورتحال یہ تھی باسل سلطان بخاری دو سیٹیں جیتی تھی تو ان میں سے ایک سیٹ انہوں نے چھوڑی تھی پی پی دو سب بہتر باری تو یہاں سے پھر انہوں نے اپنی والدہ جو ہیں زہرہ بطول جہاں ان کو یہاں پہ بائی الیکشن ہوا پھر انہوں نے اپنی والدہ کو یہاں سے کھڑا کیا اور دوسرے جو ان کے متیں مقابل تھے اس وقت وہ ان کے بھائی تھے سید حرون احمد بخاری جو ہیں ازاد انہوں نے تب یہاں سے حصہ لیا تھا اور والدہ اور بیٹے کا یہاں سے مقابلہ ہوتا آپ یوں سمجھیں اور زہرہ بطول جہاں ان کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جاری کیا گیا کیونکہ اس وقت تک باسل سلطان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ طور پر حصہ بن چکے تھے اور ان کی والدہ جو ہیں ستائیس ہزار سات سب باون بورڈ لے کے کامیاب ہوئی تھی اور ان کے بھائی جو ہیں اچھارہ ہزار آٹھ سو تریپن بورڈ لے کے یہاں پہ رنر اپ رہے تھے یہ تھی جتوئی کی پی پی دو سب بہتر اور پی پی دو سب تیہتر کی سیاسی صورتحال اور یہاں سے بظاہر جو ہے چونکہ یہ باسل سلطان بخاری کا آبائی گھر ہے اور یہاں سے وہ اینے کی بھی اور پی پی کی دونوں سیٹم بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ جو اس وقت سیاسی اتحاد ہے لگاری اور بخاری گروپ کا تو وہ اس حلقے سے جو دونوں حلقوں سے وہ سی پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اینے کی بھی پی پی دو سب بہتر میں بھی بہت سلطان بزارتے خود ہیں اور تیسرا جو ہے پی پی دو سو تیہتر سے جو ہیں جنو خان جو ہیں وہ بھی سیٹ بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں باقی جو ہے جب الیکشن تیزال جائیں گے تب ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ کون یہاں سے جیتا ہے اور کون نہیں جیتا تو یہ تھی جتوئی کی صورتحال اجازت دیجئے اللہ حافظ